سلوات بر محمد و عالی محمد مہتی محترم سامین ابھی آپ نے حادی اسکری صاحب سے ڈاکٹر نیر مسعوب ان کے والد گرامی مسعود حسن رضوی عدیب اور علامہ رشید ترابی اور بعض اور ہمارے علماء عدبہ جن کا خاص طور پر لکھنو سے تعلق رہا ہے ان کا تذکرہ آپ نے سنا آپ کے ذہن میں ایک فضا تعمیر ہو چکی ہوگی اسی تسلسل میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر نیر مسعوب ایک شر جہت شخصیت تھے وہ نقات تھے وہ محقق تھے مترجم تھے اور تب ازاد انہوں نے افسانے لکھے بچوں کے لئے بھی کہانیاں لکھیں تو اس طرح کی شخصیت جو جامعہ و صفات ہو اب خال خالی شاید کبھی نظر آئے کیونکہ یہ روایتیں جن کے لئے میں کہا کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے اب میری چوہتر پہ چھتر سال کی عمر ہے موت سے اکابر گزر گئے جن سے مجھے تعلق خاطر تھا یا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سانچیں ٹوٹ چکے ہیں جن میں یہ شخصیتیں ڈھلا کرتی تھی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیر مسعود صاحب ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے ان کے والد گرامی کا ذکر ضروری ہے اس لئے کہ جس شجر سایدار کے وہ سمر نو بہار تھے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے مسعود صاحب بہت سے شعبوں میں اپنے انفرادی تحقیقی کام کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں تاریخِ عدب میں لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی کتاب ہماری شاعری سے ہوئی جو مولانا حالی کی کتاب یا مقدمہ مقدمہ شعر و شاعری جو اٹھارہ سو پچانوے میں شایع ہوا تھا اس کے جواب میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی کیونکہ مولانا نے مختلف اصناف سخن پر اعتراض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اخلاقیات پر اور زندگی کے اصلی تجربات پر کم توجہ دی جاتی ہے خیالی جو ختمت آمین ہے انہیں ادا کرنے کی زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے مسعود حسن رضوی صاحب نے خاص طور پر اردو غزل اور اس کے علاوہ مرسیہ و مسنوی پر بھی مثالیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک آپ اس کے محاقات کو اس کے پس منظر کو اور ان علامتوں کو اور تشبیحات اور استعارات کو نہ سمجھیں جن سے شاعر نے کام لیا ہے تو محض لفظوں کے ذریعے یا کچھ باتیں جو محفل میں واہوا کی خاطر بیان کر دی جاتی ہیں ان سے آپ نفس مضمون تک نہیں پہنچ سکتے اس کے بعد ان کا ایک بہت اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے واجد علی شاہ کے زمانے میں جو ڈراما نگاری اور ڈرامے کی پیشکش کی ایک روایت تھی ان کو دو کتابوں میں انہوں نے پیش کیا ایک لکھنو کا شاہی سٹیج اور ایک لکھنو کا عوامی سٹیج اب شاہی سٹیج میں تو خود واجد علی شاہ کی جو ہے وہ قصہ رادہ کنائیہ کا بہت پشور ہے اور عوامی تھیٹر میں امانت کی اندر سبا اس پر جس طرح انہوں نے تحقیق کی ہے سب لوگ اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں اولیت کا سیرہ مسعود صاحب کے سر ہے اس کے بعد انہوں نے انیس کے لیے جس طرح کام کیا ہے وہ بھی یادگار ہے ایک انیس کا جو یہ برسیہ ہے کہ جب قطع کی مسافت شباب تاب نے تو ایک بڑے سائز کی کتاب میں انہوں نے اس کو بہت ہی خوبصورت خطات سے لکھوا کر اور پھر ایم ایچ اسکری صاحب لکھنوی جو بہت بڑے آرٹس تھے اور جن کی بنائیوی پورٹریٹ اب بھی قومی اسیمبلی میں قائد عظم کی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے مغلیہ اہد کے خواتین کی بعد ایسی چھے تصویریں یا پورٹریٹ بنائی تھی کہ جن کو اس زمانے میں یعنی پچپن چھپن ستاون جو اس کے بعد پھر ایوب خان کا دور تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر دینا چاہ رہے تھے جبکہ میرا خیال اچھے روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا اور وہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ ایک تصویر بھی دے سکیں ان کے دونوں صاحب زادے جعفر اسکری اور باقر اسکری میرے دوستوں میں تھے کلاس فیلو تھے اس لیے مجھے گھر جانے کا تو حضرت علی اکبر اور حضرت خور اور جناب عباس کی انہوں نے کچھ تصویریں بنائی تھی اپنے حساب سے اسکری صاحب نے تو وہ اس کتاب میں موجود ہیں یہ احتمام کیا تھا مسعود صاحب نے اس کے بعد انہوں نے رزم نامہ انیس ہے روح انیس ہے پھر انیسیات کے نام سے ایک پوری کتاب ہے جس میں ان کے متفررخ مضامین ہیں تو جتنا بڑا زخیرہ خطی نسخوں کی شکل میں اور مدبوعات کی شکل میں عدیب صاحب کے عدبستان میں تھا اتنا ہندوستان کی کسی شخصیت کے پاس نہیں تھا اور اس سے ڈاکٹر نیر مسعود نے بھرپور استفادہ کیا ڈاکٹر نیر مسعود کی جو پی ایج ڈی کی سنت تھی وہ رجب علی بیک سرور کی فسانہ اجائب اور دیگر نصری تحریروں سے متعلق تھی رجب علی بیک سرور نے فسانہ اجائب جس زبان میں لکھی وہ اس کا پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے اب وہ حکایت شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاکیان حکایت اور راویان روایت اشہب جہندہ قلم کو یوں سرگر میں جولانوں میدا کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ کرتے ہیں کہ علاوہ کیا سمجھ میں آئے گا کسی تو اس نصر کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد اس کے جو مختلف خطی نسخے تھے ان کو مرتب کیا اسی زمانے میں ڈاکٹر رشید حسن خان یہ فسانہ اجائب کا مطن مرتب کر رہے تھے تو اس لحاظ سے بہت زیادہ خطو کتابت ہوئی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پھر اتنی ان کے اندر دوستی اور محبتوں کے رشتے بڑھے کہ ان کی جو صاحبزادیاں ہیں دو سائمہ اور سمرہ ان کو رشید حسن خان نے اپنی بیٹیاں بنا لیا اور کچھ خط جو نیر مسعود صاحب کے نام ہیں ان میں ہر جگہ ان دو بیٹیوں کے لئے دعائیں اور ان کے لئے خیر خیریت کا حصہ ضرور موجود ہوتا تھا اتنی خربتوں کے باوجود آپ نیر مسعود صاحب کے علمی مزاج کا اسے ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ مسنویات شوق اور لکنوی تہذیب کے آئینے یہ ایک مضمون لکھا رشید حسن خان نے جس کے بعد نیر صاحب کو ان کے اہباب چھیڑنے لگے یہاں تک تانے بھی دینے لگے کہ جناب آپ کے دوست نے یہ لکھا ہے لکنوی تہذیب کے بارے میں اب رشید حسن خان کے نام جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے تو آپ سمجھے کہ کوئی دشمن بھی شاید کسی کے لئے ایسے پیرائے میں نہیں لکھ سکتا جو انہوں نے اتنے اپنے مقرب دوست کے بارے میں لکھا اس لیے کہ علم کا معاملہ تھا تحقیق کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے کوئی رہو ریعیت نہیں کی بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ آپ تو فلاں کتاب آپ نے نہیں پڑھی آپ تو ابجد سے بھی واقف نہیں اب رشید حسن خان کے لیے جن کو تمام محققین مانتے ہیں کہ مطنی تنقید میں ان سے بہتر کوئی حیرت میں اس گزرانے تو اس سے اب ان کے شخصیت کا اندازہ لگائیے کہ کہاں وہ اتنے منکسر المزاج مرنجہ مرنج شخص سب کی خیالات اور تنبی نازک کا خیال رکھنے والے اور جہاں تحقیق کا معاملہ آیا سچائی کا معاملہ آیا تو وہ جناب اس طرح سے انہوں نے کوئی کھور کا سر اس میں باقی نہیں رکھ کی پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو میر انیز کی ابیاء اپنے سوانے کے بارے میں فرمایا تو تیس برس انہوں نے اس میں سرف کی آٹھ سو یہ چار سو تیرے سٹھ تین سو ارسٹ سفے کی کتاب ہے اور چار سو بارہ کتابوں کا حوالہ ہے اور وہ کتابیں بھی یہ نہیں کساب اخبار جنگ کا حوالہ ہو یا کوئی اور کسی رپاران کا حوالہ ہو بلکہ جو بہت ہی مستند کتابیں ہیں عربی کی فارسی کی اردو کی تاریخ کی اگب کی ان سب کو انہوں نے پیش نظر رکھ کے ایک ایک بات کا جو ہے وہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کیونکہ دو کتابیں زیادہ تر ملتی ہیں ایک تو آغا شر لکھ نبی کی ہے حیات حنیس اس کے بعد ہمارے ہاں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے بھی ایک مختصر کتاب میر حنیس کی حیات پر لکھی ہے انہوں نے کوئی سترہ ایسے مثالیں پیش کی ہیں فرمان صاحب نے کہ جس میں میر حنیس کے سال ولادت کا تعیون نہیں ہو سکا اٹھارہ سو دو سے لے اٹھارہ سو پانچ تک کہا جاتا ہے کہ یہ اس دوران میں کوئی مسعود صاحب نے مختلف شواہد سے کتابوں کے اندرونی شواہد سے حتمی طور پر اٹھارہ سو تین کا تعیون کیا ہے جس پر اب سب متفق ہیں کہ یہ ان کا سال ہے تو یہ تحقیق ہے کہ جس میں وہ کسی چیز کو بھی روہ روی میں بیان نہیں کرتے اور پھر یہ کہ ایک جز کو کہ ان کی ولادت اور پھر فیضاباد میں ان کا قیام پھر لکنہ میں پھر کیا ماحول تھا پھر ان کے بھائیوں کا ذکر ہے والد گرام امیر مستحسن خلیق کا ذکر ہے ناسخ کا ذکر ہے جو کہ ناسخ نے امیر انیس کو انیس کا تخلص دیا تھا ورنہ پہلے وہ حضی تخلص فرماتے تھے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئندہ نسلوں کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے اس کے بعد ان کی بہت اہم کتاب ہے مرسیہ خانی کا فرم کئی لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے لکھا ہے بہت سے حضرات نے جو ہے وہ موسیقی کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ ترانہ اور قول قلبانہ سے لے کے حضرت اکبر کی آزان تک سود کیات کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں پر بھی لکھا گیا ہے لیکن جو کمال دکھایا ہے نیر مسعود صاحب نے وہ کسی اور مصنف کے یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ اکابر سے جو کہ مرسیہ سنتے رہے ہیں میر زمیر سے بھی پہلے ان کے کچھ بیانات نقل کیے ہیں کہ وہ مرسیہ کس طرح پڑھا کرتے پھر اس کے بعد میر زمیر نے کیا انفرادیت اس میں پیدا کی پھر میر مستحسن خلیق کا انداز کیا تھا پھر میر انیس نے کس طرح اس کو پیش کیا اب اس میں جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ یہ کہ میر زمیر صرف آنکھوں کے اشاروں سے اپنا پیرایہ بیان اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ اہل مجلس پر اس کا مکمل اثر ہو جاتے تھے میر انیس مستحسن خلیق کے لئے کہتے ہیں کہ وہ اگر ہاتھ کبھی اٹھتا تھا تو ڈاڑھی یا کاندھو تک ہاتھ اٹھتا تھا وہ جو آج کل اداکاری کی جاتی ہے وہ ان حضرات کا طریقہ نہیں تھا اور اس کے بعد پھر میر انیس کے لئے یہ تھا کہ ابروگ اور آنکھوں کے اشارے سے اور کبھی کبھی ہاتھ کے اشارے سے وہ کوئی قیفیت بیان کرتے تھے اور اداکاری والا پہلو ان کے یہاں بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد ان کے جو الفاظ کی ادائیگی تھی تو دکن میں خود لکھ نہ میں ان کے جو مختلف احوال ہیں مثلا شاہد عظیم آبادی نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے وہ تمام تحریریں انہوں نے یکجہ کر دی ہیں اس کے علاوہ اور جو اسات تھا اس زمانے میں تھے خود میر علی انس اور میر نواب مونیس یہ دونوں بھائی تھے میر طرح ان کے لئے اپنی زندگی وقت کر بیٹھا تھا جبکہ میر ان سے کچھ رنجش بھی رہی تو یہ سب باتیں ظاہر ہیں کہ انسانی معاشرے کے لئے اور انسانی شخصیات کے لئے ناگزیر اور لابدی ہیں تو ان چیزوں کو بھی انہوں نے پیش کیا پھر تراجم میں آپ آئیے تو انہوں نے کافکہ کی کہانیاں پیش کی ہیں ترجمہ کی طور پر کافکہ جو ہے جرمن زبان کا ایک بہت بڑا افسانہ نگار اور ناویل نگار ہے ٹرائل اور کاسل اس کے اور پلیک یہ تین اس کے بہت بڑے ناویل ہیں جو آج تک دنیا میں بہت ہی بڑے ناویل وں میں شمار ہوتے قلب ماہیت جو ہے وہ بہت اہم ہیں ان کہانیوں میں چونکہ کافکہ ایک بہت پیچیدہ تحریر کا انسان تھا خیالات بھی اس کے پیچیدہ پھر ان کے جو سمبل ہیں ان کو آپ ڈیکوٹ کریں کہ مثلا اسی میٹامارفاسس میں گرہ گری جو ہے وہ ایک کردار ہے بنیادی وہ ایک صبح جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بستر پہ وہ خود نہیں ہے بلکہ وہ ایک کاکروچ میں تبدیل ہو گیا اب اس کاکروچ کو جو ہے وہ صبح آ کر ملازمہ چاہتی ہے کہ اب بستر کو جھاڑے تو وہ ڈرتا ہے کہ اب میں اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ میں کہیں آ جاؤ دھر کے لوگوں سے چھپتا پھڑتا ہے اب یہ جو ہے کیونکہ وہ وجودیت کا فلسفی تھا تو اس میں یہ ہے کہ جبکہ پرانے فلسفیوں کا یہ تھا تو یہ جوہر جوہر وہ وجود پر مقدم ہے یہ پرانا فلسفہ تھا جبکہ وجودی فلسفہ انہیں جو کرکے گاڑ سے شروع ہوتا ہے یہ کہا کہ وجود جوہر پر مقدم ہے تو اس پر جو ہے وہ پھر اس وجود کا کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں اس کو جناب جس طرح سے انہوں نے کنسیو کیا اور پھر ترجمہ میں جس طرح وہ لائے ہیں یہ بس انہیں تھا میار کے جو اردو جیسی زبان میں جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت سے ایسے معاملات کو بیان ہی نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد انہوں نے ایرانی کہانیوں کے ترجمے کی جن میں صادق ہدایت بہت مشہور ہیں پھر اور بھی ایرانی جو افسارہ نگار جو خاص طور پر شمس الرئیمان فاروقی سے اب بعض معاملات میں ظاہر ہے کہ فاروقی صاحب کا مسئلہ کچھ اور بعض بہت نازک باتوں کو انہوں نے پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب جس طرح دینا چاہیے دیا تو یہ چیزیں ایسی علمی آثار کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان سے جتنا بھی استفادہ کیا جائے وہ کم ہے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم تو یہ بلکل نیر مسئل صاحب پہ صادق آتا ہے اب یہ ہمارے اردو میں بھی وہی کہ عالم کو ہم یہ نہ سمجھے کہ عالم کے مرنے سے دنیا ختم ہو جاتی یہ مقصد نہیں ہے بلکہ وہ دنیا جو عالم نے دید و دریاب کی دنیا اپنے لئے تخلیق کی ہے اس کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ تو ظاہر ہے کہ آگے نہیں ہوگا لیکن جو آثار علمیان انہوں نے چھوڑے ہیں اس معاشرے کے لئے پیش کیے ہیں ان سے استفادہ کرنا یہ ہمارا تہذیبی لسانی اور عدبی حق ہے اس سے ہمیں کبھی اپنے خافل نہیں ہونا چاہیے جو شخصیت ان کی تھی جو کام انہوں نے کیا جو حیثیت ان کی لکھنو میں تھی جیسے آپ نے ویان فرمایا خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں صرف علاباد یا بریلی بریلی میں ملازمت ہو گئی تھی ان کی تھوڑے واقع پر مجھے مجاز لکھنوی کا وہ مصرہ یاد آتا ہے وہ سنا کہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نیر صاحب سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم پر ہے ختم شام غریبان لکھنو